اب عید کے دن کے چند مسنون اعمال سن لیجئے عید کا دن اللہ کے ہاں قبولیت کے دن ہے مانگنے کا دن ہے صبح کو جلدی اٹھنا عید کی نماز پڑھنا واجب ہے فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے کتنے عید کی نماز میں آئے ہوتے ہیں فجر نہیں پڑی ہوتی تو فجر بھی پڑھنا اور عید کی نماز الگ پڑھنا غسل کرنا مسواک کرنا موجود کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑے ہیں وہ پہننا شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا ان میں سے اچھی خوشبو لگانا یہ سب چیزیں عید الازہ کی نماز کیلئے جب جائیں تو جانے سے پہلے کچھ نہیں کھانا واپس آ کے کھانا ہے جہاں اب تک آسانی کے ساتھ ممکن ہو اپنی ہی قربانی کا جب زبا ہو جائے تو اس کا گوشت کلیجی وغیرہ پکا کے کھا لی جائے اور اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے کیوں روزہ نام دیتے ہیں لوگ اور اس میں اتنی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ بھوک سے بے حال ہو جائے بھئی ایک آدمی کا جانوار چوار پانچ بجے زبا ہونا ہے میں وہ ہی کھاؤں گا یہ تو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے ایک آدمی کا ساڑھے چھے بجے زبا ہو جانا ہے اور وہ گھنٹے دیٹھ گھنٹے کے وغفے کو روزہ کہے یہ بھی غلط ہے آسانی کے ساتھ گھنٹہ تو گھنٹہ انتظار کو اتنی مشکل بات نہیں لیکن چار چھے گھنٹے کی بات ہو یا مریض ہے بیمار ہے تو پھر وہ اس قسم کی چیز نہ کرے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی نفلی عبادت جو ہے نا وہ جیسے اشراق وغیرہ نہیں ہے نماز کوئی اور نہیں ہے عید کی نماز پڑھ لی عید گاہ میں بھی اب اشراق یا چاش نہیں پڑھ سکتے گھر آگے پھر سارا دن پڑھتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں عید کی نماز بقریت کی نماز جلدی پڑھنا بہتر ہے تاکہ قربانی کے معاملات جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں عید گاہ پیدل جانا بہتر ہے سنت تو یہی ہے ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے آئے یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور راستے میں آتے جاتے ہوئے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی کیا پڑھنا چاہیے جی سنائیں جی سارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مردوں کو اونچی اواز سے پڑھنا چاہیے مناسب اونچی اواز سے عورتوں کو آہستہ اواز سے عورتوں کو عدگاہ نہیں جانا چاہیے ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ Amanda نے منع کیا ہے اب وہ محول نہیں رہا کہ عورتیں مسجدوں میں عہد کیلئے جائیں عورتوں کو عہد کی نماز کے لئے نہیں جانا چاہیے اسی میں احتیاط ہے عہد کی نماز کے لئے جاتے آتے اونچی اواز سے پڑھنا چاہیے ہمارے مردوں کو بڑی شرم آتی ہے نہ یہ تلویہ اونچی آواز سے پڑھتے نہ تکبیر تشریف اونچی آواز سے پڑھتے بڑی شرم آتی ہے تو یہ اللہ کا ذکر کرنے میں شرم کیسی ہے اللہ کو پسند ہے یہ تو اونچی آواز سے پڑھیں گے جی سب انشاءاللہ عید کیلئے جاتے ہوئے انشاءاللہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی عید کی نماز امام کے پیشے پڑھنی ہے عید کی نماز کے بعد مسافہ اور معانقہ گلے ملنا چار آدمی گھر سے نکلے اکھٹے ساتھ گئے اور وہاں جا کے نماز کے بعد معانقہ کر رہے ہیں عجیب و غریب سی بات ہے اس کو سنت تو سمجھنا بالکل نہیں چاہیے اور عید کی مبارک بات دینا تقبل اللہ مننا ومنکم کافی ہے عید مبارک کہنا جی کافی ہے تو کوشش کریں معانقہ نہ کریں لیکن بہرحال اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کو سنت کم سے کم نہ سمجھے کہ سنت بہرحال نہیں اس کو دین ثابت کرنا یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے اچھا جی بقرعیت میں تو بالخصوص اور باقی بھی معاملات میں کہیں نہ کہیں ہم سب اسلام کا اسلامی شاعر کا قربانی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ مذاق اڑانا اللہ کو شدید نہ پسند ہے بندہ تباہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی واتس ایپ کے اوپر کلپ آ گیا کوئی میسیج آ گیا کوئی ٹی وی کے اوپر شو آ گیا ٹاک شو آ گیا کوئی چیز آ گئی کیا ہے جی اس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کا اور عمال صالحہ کا اسلامی شاعر کا ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے